بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتا ہوں یہ السلام علیکم میں محمد حمال صدیقی آج ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں اور جس طرح کے اکثر بیشتر لوگ 3D Studio Max use کرتے ہیں لیکن model بھی import کرتے ہیں اور material بھی import کرتے ہیں لیکن some time کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی material import کرنے جاتے ہیں تو بعد وقت اس کی کچھ جو textures یا like کچھ آپ کی چیزیں یا کچھ اس کی جو properties ہوتی ہیں وہ miss ہو جاتی ہیں اسی طرح سے آپ کے problem آتی ہے جب آپ کوئی model load کرتے ہیں some time کیا ہوتا ہے وہ model وہ تو جاتا ہے load لیکن اس کی جو textures file ہوتی ہیں وہ miss ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پھر وہ textures rack کر کے دوبارہ سے اس کے اوپر apply کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ model کی اصل look with texture سامنے آ جائے آپ کے تو اس کا ایک جو ہے وہ ایسا ایک آسان سا tutorial ہے چھوٹا سا اور ایک easy way ہے کہ آپ with material ہی اپنے model کو import کر سکتے ہیں 3d studio max میں تو آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اور اپنے اس tutorial کا تو ایسا ہے کہ let's say مجھے کوئی model import کرنا ہے first of all میں customize میں جا کے user بات کرتا ہوں external files اب جہاں پر بھی میرا model ہے download ٹھیک ہے جہاں سے میں model import کروں گا 3d studio max میں تو definitely وہاں سے texture مطلب کروں گا اس کے اندر path میں add کروں گا تو یہاں کہ میں add path پر click کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اپنے جہاں پر بھی میرا model موجود ہے وہاں میں آ کے اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں let's say کہ میرے پاس کچھ ہے میں suppose کوئی سے بھی لے لیتا ہوں اس میں سے foodie items ہیں میرے پاس ٹھیک ہے اچھا جی ان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سائی چیزیں ہیں اب جیسے کہ آپ کو نظر آ رہوں گے ان کے پر textures بھی apply ہیں لیکن جب ہم model import کرتے ہیں without external files اور اس کا path define کیے بغیر تو وہ صرف model آ جاتا ہے اس کے textures miss کر دیتا ہے اس جگہ سے ٹھیک ہے تو میں دیکھتا ہوں اس کو seven be okay اچھا ٹھیک ہے میں let's say یہ والا model لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں user path کرتا ہوں user path میں کیا ہوتا ہے کہ جب میں اس folder کو select کر کے user path کرتا ہوں تو وہ اس کے اندر کے تمام تر جو textures جو بھی اس کے specific textures ہوتا ان کو وہ کر لیتا ہے connect کر لیتا اگر اس طرح کو notification دیتا ہے تو آپ اس کو okay کر دیتا تھا ٹھیک ہے then اس کے بعد اگر آپ اس کو merge کرتے ہیں model کو مطلب like import کرتے ہیں اس میں تین options ہوتے ہیں import کے جب آپ import پہ کلک کرتے ہیں replace merge and import اب زیادہ تر merge پہ کلک کرتے ہیں otherwise اگر کوئی file obj format میں ہو یا other format میں ہو تو آپ اس کو import بھی کر سکتے ہیں replace بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ repent کرتا ہے کہ اگر آپ کا merge سے کام نہیں ہو رہا تو آپ اس طرح سے کر لیے اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ اب ہم آ جاتے ہیں پوڑی اٹرمز okay میں اس میں سے جب یہ model اپنا import کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آگیا with material ٹھیک ہے اسی طرح سے جب let's say میں کوئی اور model load کرتا ہوں تو اس میں problem کیا آ جاتا ہے اس میں problem یہ آ جاتا ہے کہ اس کے textures کو وہ missing کر دیتا ہے یہ آگیا ہمارے پاس یہ object ٹھیک ہے ایک تو طریقہ تھا جو ہم نے merge کر دیا تھا اس کو sorry external file کو merge کر دیا تھا لنک کر دیا تھا اس کا دادی تو اس کو add کر دیا تھا اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو manually بھی کر سکتے ہیں جیسے ہمارا یہ missing ہو گئے ہیں Texas میں بہت سارے ہم جب اس پر click کروں گا تو یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر ہمارے پاس وہ material کا دے رہا ہے کہ کہاں پر ہمارا material پڑا ہوا ہے اب جب آپ اس پر click کرتے ہیں اور پھر اس پر click کرتے ہیں اور پھر اس پر click کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ file arg model جو بھی problem آ رہا ہے could not be found کیونکہ وہ detect نہیں کر رہا اس کو ہم اس کو پھر کیا کرتے ہیں click کرتے ہیں یہاں آتے ہیں اور model میں جاتے ہیں یہ صرف آپ کو manual بتانے کے لیے میں اور یہ جو بتانے کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کو difference پتہ لگے دونوں میں کیا ڈیفرینٹس ہے ڈیٹھیک ہے جی جیسے آپ نے open کیا وہ آگیا اس کو پر ٹھیک ہے آپ کو material ڈھونڈنا نہیں پڑے گا آپ یہاں سے click کریں ٹھیک ہے اور let's say کہ اس کا یہ آگیا اس پر اپنے پر اپنے پر اپنے جانا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے destination فولڈر اس کا کہاں پر ہے اور اس کو کس طرح سے آپ نے مدب کرنا ہے وہ آپ درہ دیکھیں یہ والا فولڈر تھا مجھے تو اس لئے بتائیں کیونکہ زیادہ سی بات ہے میں apply کر رہا ہوں اس کو اب آپ کا جہاں بھی ہو موجودہ فولڈر وہاں سے آپ کو pick کر سکتے ہیں آپ نے جیسے pick کیا اور جب show کیا ہے تو اس کے پر یہ شو ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اگر یہی ہم اس کو کیا کرتے کہ اگر ہم آتے کسٹمائز میں اور یوزر بات کرتے ایکسٹرنل فائل ایڈ کرتے اور اب آپ ڈیفرنس دیکھیں گے کہ ڈیفرنس کیا ہے موڈل فوڈی اوکی ایس ٹھیک ہے اچھا میں اس کو یوزر بات کرتا ہوں اور یوزر بات کر کے اوکے کرتا ہوں continue کرتا ہوں اب میں اس کو import کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ اب کیا ڈیفرنس آ رہا ہے اس میں اور پہلے والے میں یہ ڈیفرنس آپ کے سامنے آگئے اب آپ یہ دیکھیں اس میں ہر چیز اپلائے ہوئی بھی آگئے ہمارے پاس ٹیکسٹر وغیرہ سب کچھ اپلائے ہو آگئے کیونکہ ہم اس کو ایکسٹرنل بات کیا تھا ٹھیک ہے اگر کوئی ایک آدھا ٹیکسٹر missing بھی ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہوتا اس کو آپ یہاں سے show کر لیتے ہیں let's say کہ اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ missing ہے تو جبکہ missing نہیں ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے show کر دیا وہ missing ہوتا ہے نہیں وہ آجاتا ہے لیکن وہ سم ٹائم وہ display میں show نہیں کر رہا ہوتا تو آپ یہاں پر آگس پہ کلک کریں show shaded material in viewport تو viewport میں show ہو جائے گا اب آپ دیکھ لیں ان دونوں میں difference کتنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا آپ کا کہ آپ نے کوئی model import کیا تو اس میں جب آپ کی texture کوئی miss ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی material apply کرنے ہوتے جیسے آپ نے نیٹ سے کوئی material download کیا اکثر ہو بیشتر اور آن لائن لوگ material download کر لیتے ہیں بنے بنائے جیسے gold کے chrome کے اور بہت سارے materials download کر لیتے ہیں اس طرح سے تو اس کو apply کرنے کا طریقہ کر گیا ہوتا ہے لیٹ سے اگر ہمیں spare لیتا ہوں کوئی میں spare لیا ٹھیک ہے اچھا جی اس کو میں فیلحال bottle کو remove کر دیتا ہوں اسی جگہ پہ میں اس کا ایک test render کروں گا just for کہ آپ کو دکھا سکوں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے اس کو بھی یہاں سے ڈیس لیک کر لیا ہے تاکہ bodily delete ہو سکے ہماری اچھا جی اب اس کو ادھر لیا ہے اس کو ادھر لاکے ساری اس کو چھوٹا کر لیں تھوڑا سا ٹھیک ہے جی کوئی سپیئر بنا دیا کوئی سلینڈر بنا دیا ٹھیک ہے اوکے فائن اچھا جی اب اس کو ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور اس لائٹ کو ہم لگ لیتے ہیں لیٹ سے کہ یہاں پر ٹھیک ہے یہ سپیئر ہو گیا یہ سلینڈر ہو گیا اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں تھوڑا سا بڑا کر لیں ایسے ٹھیک ہے اب اس کو مٹریل میں آپ بسکلی میں آپ کو اپلائے کرنے کا بتا رہا ہوں جو مٹریل ہوتے ہیں جو ڈاؤنلوڈ مٹریل ہوتے ہیں کروم کے گولڈ کے اس کے اس کے ٹھیک ہے اب یہاں پر آئیں گیٹ مٹریل اکثر ہو بیشتر لوگ کو یہ طریقہ سمجھنی آ پاتا ہے کہ کس طرح سے ہم کوئی نئے مٹریل کو جو کہ ہم نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا اس کو اپلائے کریں تو آپ یہاں سا کے کلک کریں گیٹ مٹریل پر ٹھیک ہے یہاں پر آئیں یہاں کلک کر کے آپ کریں اوپن مٹریل لائبریڈی ٹھیک ہے میرے پاس جیسے مٹریل سیب ہوئے ہیں تو میں وہی سے اٹھا لوں گا آپ اپنی لائبریڈی بنائیں مٹریل کی تو اس سے آپ مٹریل کو اٹھائیں گولڈ کی گلاس کی اور بہت ساری اس طرح کی چیز ہے ٹھیک ہاں صوری کہاں گیا اچھا جی اس میں آ جائے گا سال موڈل میں مٹریل ایک میری اپنی لائبریڈی میں نے بنا ہی ہے مٹریل کی اور ایک میں نے وہ لائبریڈی جو کہ میں نے نیٹ سے کچھ بنے بنائیں مٹریل کو اٹھائی ہے آپ جیسے لائک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سارے ہیں میرے پاس بریش میٹل کا بھی ہے میں بریش میٹل اپلائے کر کے دکھا جاتا ہوں آپ کو اب اس میں بھی ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے والی ہے اور یہ آگیا بریش اسٹیل ٹھیک ہے یہ آگیا بریش اسٹیل اب یہاں پر جب آگیا آپ نے جیسے کلک کیا اب وہ فوراں آپ کے اس کے اوپر شو ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کے اوپر دیکھ لیا کہ ہاں جی اس میں کوئی ٹیکچر وغیرہ تو اپلائے نہیں ہوا نہیں ہوا اپلا ہے اوکے نہیں ہوا یہ چھوٹا سا ٹیکچر ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہے یہ بسیکلی یہ کوئی خواہ وہ نہیں ہے ٹیکچر نہیں یہ نوائز صرف لگائی ہوئی اس کے اوپر ٹھیک ہے تو اس طرح سے بعد دیکھنے بڑھتا ہے تھوڑا بہت تو اس کا بھی سیموئی پروسز ہے اگر آپ یہاں سے اپلائے کرنا چاہتے ہیں مینویل تبیہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹیکچر ورنہ پھر یہاں سے آگے آپ اس کو کرنے اور وہ ڈیریکلی ہو جائے گا اب جیسے میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں کیا میرا مقصد ہے اس بات کو کرنے کا کہ اب مثال کی بات ہے اس کے اوپر میں نے کوئی اور مٹیرل پھائے کرنا ہے جس کے اندر ٹیکچر بھی آ رہا ہوں ٹیک نا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اب میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ میرے مٹیرل میں کونسا ایسا مٹیرل ہے جس میں ٹیکچر بھی ہے ساتھ موڈل مٹیلل یہ آگیا آپ کا مٹیریل اب اس میں جیسے وڈن آگیا ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے وڈن میں میں نے سیلیک کیا تھا فرسٹ وڈن ٹھیک ہے جیسی میں نے اس کو اپلائی کیا اب یہ میرے پاس کیا دے رہا ہے یہ میرے پاس کوئی اس کا ٹیکچر نہیں دے رہا ساتھ ٹھیک ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو یہاں سے اپلائے گا لیکن وہی بات ہے کہ وہ جب ایک نوٹیفکیشن مانگے گا مجھ سے تو مجھے اس کو اکے کرنا ہے اور پھر آگے دوبارہ سسکندہ جا کے اور یہ ایک تھوڑا سا لینڈی پروسس ہے لیکن یہ مینویل پروسس ہے اگر آپ سپوز کی بات ہے کہ ویسے نہیں کر رہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے لیکن زیادہ آپشن بہتر ہوئی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں تاکہ آپ کو بار بار اس میں آنے کی مشکل نہ پیش آئے ٹھیک ہے جی یہ آگیا وڈن یہ آگیا وڈن آگیا اس کی ٹیکچرز اب میں نے مثال ہے کہ یہ اپلائی کیا اور یہ لگا دیا ٹھیک ہے جی اس طرح آ رہا ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو 0.5 کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا پوائنٹ 2 کر دیں اور ٹھیک ہو جائے گا پوائنٹ 05 کر دیں اور ٹھیک ہو جائے گا 098 ٹھیک ہے مسال ہے جی طرح آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ اس کے ساب سے اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے آئی یو اور بی کو ٹھیک ہے یعنی ٹائلنگ اس کے اپنی مرضی سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اگر میں اسی مٹریل کا یوزر پاک کر لیتا لیٹسے میں اس کو یہ کر لیتا کہ یہ آگیا آپ کا جو ہے موڈل اور یہ آگیا آپ مٹی گئے یہ میں کر کے اس کو اوکے کرتے تھا اور پھر میں آکے یہاں پر جب اپلائے کرتا اس کو یہ دیکھیں یہ میرے پاس اپلائے ہوگا آگیا اس کا ٹیکچر یعنی کے ساتھ ہی اپلائے ہوگا آگیا ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح سے میں ایک اور ٹیسٹنگ بھی کر لیتا ہوں اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے جیسے کہ لیٹسے ڈبا بنا لیا باکس بنا لیا اور اس باکس کے ساتھ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی نیا مٹیرل ووڈن کا اپلائے کر کے دیکھ لیتے ہیں ووڈن لے لیں کوئی بھی لے لیں وہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے اب جیسے اس کا میں یوزر پاتھ کر لیتا ہوں اور اس کو اوکے کر کے یہاں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے یہ ہوگئے یوزر پاتھ اب میں یہاں پر آکے اس کو اوپن کرتا ہوں اور میں نے یوزر پاتھ کیا تھا اوکے اس طرح سے بھی بات دیکھنا ہوتا آپ کو ٹھیک ہے اب آپ جب اوپن مٹیرل کرتے ہیں اور آتے ہیں ادھر جیسے آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو وہ ویت ٹیکچر آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو شو کیا اور یہ آپ کے پاس شو ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کا ایک ایسی چھوڑا سار رف سار انٹر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کس کی کیا وہ نکل رہی ہے شکل اور کیسے مطلب یہ ہے سلسلہ اس کی ٹائلنگ آپ اپنے مرضی سے جو چاہے کر لیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ مینول ہے اور ایک طریقہ اس طرح سے ہے جو ایٹ پاتھ کر کے کرتے ہیں اس کو جو مرضی آپ کے لئے آپ کے لئے دیپینڈ کرتا ہے سب این کر لیں پوائنٹ دو کر لیں پوائنٹ سکس کر لیں پوائنٹ ایٹ کر لیں وہ دیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی اب آب آجائیں ادھر اور اب آب اس کا ایک ٹیسٹ نکالیں یہ بریش میٹل ہے اصل میں ریفلیکشن انوائرمنٹ کی دکھا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ چیز ہو رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا کرتے ہیں جب ہم لائٹنگ سیٹ کرتے ہیں اور لائٹنگ کی انٹینسٹی کو کم زیادہ کر کے اور جب ہم آکے اپنا یہاں پر انڈیر ایکلمنیشن آن کرتے ہیں لیٹ سے کیجئے میں نے آن کر دیا اب ذرا لائٹنگ ایفیکٹ تھوڑے بتر آ جائیں گے ابھی اس کی سیٹنگ بھی آپ کو کبھی بتاؤں گا ضرور لیکن ابھی فی الحال ہمارا فوکس اس پہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں ہم تھری کر لیتا ہوں صحیح ہے اور یہ جو سائیڈ والے ہیں ان کو میں تھوڑا سا پائیپ اور یہ جو ہے یہ کر لیتے ہیں ہم تھوڑا سا پائیپ اور یہ جو ہے یہ کر لیتے ہیں ہم تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریفلیکشن شو کر آ رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے جب اس پر لائٹنگ بہتر کرتے ہیں اس پر جب اس کی پروپرٹیز بڑھاتے ہیں تو یہ اپنا جگہ پر ایک اس کی ریفلیکشن اور اس کی خوبصورتی کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس کو یہ بریش میٹل ہو گیا ہم اس کو کرومک بھی دے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے اس کا ایک کریئٹ کرے گا بے دے سکتے ہیں ایسا ہمارے پاس اور اس کے علاوہ ہم اس پہ سیٹن بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کئی میڈیم ہوتا ہے لیکن وہ میں نے اپنے بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ میں وہاں سے ایمپورٹ کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ مٹیریل میں آئے ہم تو وہ میں اپلائے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگئے میرے پاس ڈیفرنٹ کے سن کے ان کو میں نے ناموں کے ساتھ ترتیب دے کے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں جیسے کون سٹیل ہے ٹھیک ہے کروم پولیش ہے اور کروم سیٹن ہے ٹھیک ہے پھل حالا بھی اندین میڈیوم کے ساتھ میں پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے آپ کا کروم سٹیل ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں اب یہ دیکھیں کتنی زیادہ ریفلیکشن شو کر آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جب ہم اس کو تھوڑا یہ والا اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹن ہے کروم سٹن ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا یہ چینج ہو جاتا ہے اس ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم اس کو کروم سٹن کر دیتے ہیں تو اس میں تھوڑی گلاسی جیسے میٹل نہیں ہوتی ہے لائک یہ ٹائپ چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی رینٹر میں میں ٹائم بہت زیادہ ہی لگاؤں گا اس لئے میں آپ کو جس اس کا ایک پریویو دکھا رہا ہوں کہ یہ اس ٹائپ کے مٹیئیل کو بنانے کے لئے بہت اچھا اور بہت کرامت ہے اور دوسری بات یہ کہ میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جو ہے اسی طرح سے مجھے تاکہ میں آپ کے لئے نینے ویڈیوز بناوں اور مزید آپ مجھے اپنی رائے بھی دیں رائے سے آگاہ کریں ساتھ ہی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی سوال ہے اور آپ کو چاہتے ہیں مزید پوچھنا سیکھنا کرنا تو آپ مجھے کمنڈ میں میرے ضرور مجھے بتائیں تاکہ میں اسی حساب سے آپ کو مزید کوئی نئی چیز کے ساتھ اور نئے ٹوٹوری کے ساتھ آپ کو گائیڈ کر سکوں آپ بتا سکوں چاہے وہ کوئی بھی چیز آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو کہ میری نالج میں ہوں گی اس حوالے سے تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا تو تب تک کے لئے خدا حافظ اور انشاءاللہ نیکس ٹوٹوری کے ساتھ آپ سے ضرور جو ہے وہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تو تب تک کے لئے میں اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی